برو کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ساشا نے جب رامس کے موہ سے یہ سب سنا تو بے یقین اسے چلا کر بولی ارے یار آہستہ بولو بفر جتنی تو آواز ہے تمہاری رامس نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا تھا برو یار پلیز مجھے ہباوی سے ملوا دو بڑا تل کر رہا ہے پلیز ساشا نے موہ بنا کر کہا تو رامس نے اپنا سر پکڑ لیا ساشا میرے بچے تھوڑا سا سبر بس تھوڑا سا سبر کل جانا ہے اس کے گھر تو مل لینا ابھی چچی جان سے بات کر نہیں ہے اس نے پیار سرس کا چہرہ تھپ تھپ آ کر کہا وہ اس کی بیچینی جانتا تھا لیکن برو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا آر یو شور اوف یار نہیں ہوگا کوئی مسئلہ بس تم ایسا کرو کہ جا کر ایک کپ کافی کا بنا کر لادو رامس سے گزارش کی اچھا بس یہی ویلیو ہے میری بھابی سے گپیں ہنگ نہیں ہیں مجھے تو مجھے یوں بھگاؤ گے تم ٹھیک ہے چلتا ہے ہوتا ہے وہ موہ بناتی وہاں سے جانے لگی تو رامس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میری اس سے بات نہیں ہوتی چلو دونوں کچھن میں چلتے ہیں رامس نے اس کے ناک پر چھٹکے بھر کر پیار سے کہا تم پھر مجھے گانا سناؤگے اوکے بابا بلکل سناؤں گا رامس نے ہس کر کہا اور اپنا گٹار لینے چلا گیا برو میں سچ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے وہ تھوڑی در بعد آیا تو ساشا نے خوشی سے اس کے گلے میں باہر ڈال کر کہا اچھا مجھے معلوم ہے میری چھٹکی اس نے ساشا کے بالوں کو لات سے بکھیرا اور اپنی خوبصورت آواز میں پھر اسے گانا سنانے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہادی اتنیاں گھٹیاں ہو سکتا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی حزیمہ اس کے موں سے ساری بات سن کر بے یقینی سے سر ہلا رہی تھی پھر وہ غصے سے اٹھی نہیں حزیمہ رک جاؤ جو تماشا نہیں لگا وہ مت لگاؤ تمہیں اس لئے بتایا کہ کہیں تم مجھ سے بدگمان نہ ہو جاؤ حیبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گزارش کی تھی اس کا اور رامس کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا اور اس جمعہ کو ان کی مہدی تھی مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی حیبہ اگر تم خوش نہیں ہو تو رامس سے تم خلا لے لو نا حزیمہ نے اس سے مشروع دیا تو وہ بولی نہیں یار ماما نہیں مانے گی نا حیبہ میں ان سے بات کرتی ہوں زندگی کوئی مزاق تھوڑی ہے کہ کسی کی بھی پلو باندھ لیا جائے حزیمہ نے حیبہ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا چلو ٹھیک ہے تم بات کر لو نا حزیمہ تم اس معاملے سے دور ہو رمید کی آواز ان کے پیچھے سے گونجی تھی اس کی بات سن کر وہ فوراں کھڑی ہوگی کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہی حزیمہ کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں اس کا لہجہ نرم تھا مگر سنجیدہ تھا اس کی نظریں موبائل پر تھی اس گھر کا مسئلہ کیا میرا مسئلہ نہیں اس نے رمیز کے سامنے آتے ہو اس سے پوچھا تھا بلکل کوئی بھی مسئلہ تمہارا نہیں بلکہ سب مسئلے میرے ہیں ویل یہ کریٹر گارڈ ہے تم لوگ شاپنگ کر لو اس نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہو سنجیدی سے کہتے ہوئے ٹیبل پر اپنا گارڈ رکھا وہ حیبہ کے گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے اداس تھا حزیمہ غصے سے وہاں چلی گئی تھی بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے وہ نراز ہو کر چلی گئی ہے حیبہ نے پریشانی سے کہا تو وہ بولا خیر ہے اسے منالوں گا تم کھل کر شاپنگ کرو اور رمیز کو بھائی کی خوشی سمجھ کر قبول کر لو رمیز نے اسے ساتھ لگا کر کہا تو حیبہ نے سر ہلایا تھا بھائی میں آپ لوگوں کو بہت یاد کروں گی اس نے اپنے آنسو گلے میں اتارتے ہو کہا ہاں تو میں بھی بہت یاد کروں گا رمیز نے اس کے سر پر بوسر دیا تھا یہ آواز یہ تو سبا کی آواز ہے قبول ریکارڈنگ سن کر سکتے میں آگئی تھی اور سوفے پر ڈھے گسی گئی تھی اور حادی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا سبا وہی ہے نا جو نئی آئی تھی دوست ماری تم لوگوں کی گروپ میں حادی نے اسے دیکھ کر پوچھا تو قبول نے دکھ سے سر ہلایا تھا حادی بھائی بہت منع کرتی تھی حبہ کہ وہ اچھی نہیں وہ جلتی ہے ہم سے مگر میں اور حزیما اکنور کرتی رہی حبہ چلاتی رہی کہ دشمن معمولی بھی ہو نظر انداز مت کرو مگر ہم نے کوئی ایک بات بھی نہ سنی قبول یہ کہتے ہو دکھ سے رو پڑی تھی چوٹ لگی بھی تو اس لڑکی سے جس کو وہ بیس فرینڈ سمجھتی تھی حادی نے تب بھی دعا مانگی تھی کہ حزیما مجرم ہو وہ اس کو معاف کر لے گا مگر وہ خود کو کیسے معاف کر سکے گا کیسے وہ خود کو حزیما پر شک کرنے کی سزاہ سے بچا سکے گا اب اس سے اپنی رگ رگ میں خنجر اترتے محسوس ہو رہے تھے اب تو یقین آگیا نا آپ کو کہ حزیما بے قصور ہے یہ کیا کر دیا اپنے حادی بھائی اب سوائے رونے کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا کمل روتے ہوئی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے سر ادھر ادھر ہلا رہا تھا اسے اب خود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی اس نے کب سوچا تھا کہ آج ایک دم سے حالات پھر سے پلٹ جائیں گے وہ بھاگتے ہو اپنے کمرے میں گیا ابھی تو اسے خود احتسابی کے عمل سے گزرنا تھا حزیما کو رمیز کی بات نے بہت زیادہ ہرڈ کیا تھا رمیز کی بات کو وہ الگ انداز میں لے گی تھی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے مسئلے نہیں کیونکہ وہ اسے مسئلے نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ فقط خوشیاں دینا چاہتا تھا مگر چونکہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اسی لئے حزیما کو دکھ ہوا تھا کسی بھی بات میں لفظوں سے زیادہ اہمیت لہجے کی ہوتی ہے مگر ہم انسان ہمیشہ لفظوں کو دیکھتے اور لہجہ بھول جاتے ہیں وہ اس سے کمرے میں بیٹھا تھا اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور اس کا دل رو رہا تھا اس کے ہاتھ کسی لمس کو ترس رہتے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا وہ سچ ہی تو کہتی تھی کہ جب تم حقیقت جانو گے تو تمہیں خود سے بھی نفرت ہو جائے گی میری بات تو سن لہا دی حزیما نے بے بسی سے کہا نہیں حزیما چپ ایک دم چپ تم نے مجھے بہت ہٹ کیا میری انہ اور غیرت پر چوٹ لگی ہے کہ میری بیوی ہو کر تم ڈیٹ مارتی پھر ہی ہو اپنا کڑواہٹ اور کانٹ دار لہجہ اب اس سے بھی اس کے ضمیر کو بھی جلا رہا تھا اسے وہ باتیں یاد ہی جب اس نے کہا تھا کہ حزیما مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا فیصلہ بہت جلدی میں ہو گیا تم تب تین ایجر تھی ویل بگڑا تو ابھی بھی کچھ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کسی سے اور سے افیر چلاتی پھرے تمہارے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے اچھی طرح سوچ لے کہ تمہیں حادی کا ساتھ چاہیے یا نہیں حزیما سے بات کرتے ہوئے وہ غصے کے عالم میں تھا اس کے آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور اس پر ایک وحشت سیتاری ہوئی تھی جبکہ حزیما اس الزام کو سن کر حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی آنکھوں اس کے آنسوں سے خوش بھو گئے تھے جس رشتے کو اس نے اتنی محبت سے نبھایا تھا حادی اسے جلدی کا فیصلہ کہہ رہا تھا وہ مان وہ محبت بس گویا کچھ ڈھونگ ہی تھا حزیما نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا سوچیں تو آپ حادی کہ آپ کو میرا ساتھ چاہیے یا نہیں کیونکہ آپ لیمٹس کراوس کرے ہیں وہ بول ہی تھی کہ حادی نے اس کی بات کارٹیو کہا مو بھن کرو تم اپنا نہیں کروں گی آپ کو میری بات سننی ہوگی آپ کا ہر الزام برداشت کیا ہے میں نے آپ کا تھپڑ جو سب کے سامنے مارا وہی نہیں لفظوں کے تھپڑ اور کردار برپی بات میں نے برداشت کر دی ہماری رخصت ہی نہیں ہوئی اصلاً مجھے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے ماما میدت آپی اور تابش بھائی سے میں پوچھ کر گئی تھی آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ غصے میں تھے آپ کو دوسروں کی آنکھوں میں بس محبت دکھائی تھی مگر میرا عشق آپ کو نظر نہیں آیا آخر کیوں حادی کیوں میرے کردار کی صفائی دینے کے بجائے آپ نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے زلیل کر دیا مجھے جس حادی پر مان تھا وہ ختم ہو گیا اب میں کیسے سر اٹھا سکوں گی ان سب کے سامنے ہاں روتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی اور حادی جواب میں چپ تھا ماما کہتی ہے کہ جب تک خود پر بیٹی نہیں تب تک درد سمجھ میں نہیں آتا آج سے پہلے میں ہر انسان کو غلط سمجھتی تھی جو محبت کا دعویٰ کرنے والے کو عزماتا تھا مجھے لگتا تھا کہ محبت بہت پیرا جذبہ ہے اسے کبھی بھی عزمانہ نہیں چاہیے بس اسے کرتے رہنا چاہیے مگر آج احساس ہوا حادی کہ اسے عزمانہ لینا چاہیے تاکہ بہتا چلے کہ ساتھ چلنے کا دعویٰ کرنے والا اس قابل ہے بھی کہ نہیں رستے ایک کرنے سے پہلے دل اور دعویٰ ایک کر لینے چاہیے حادی تاکہ اس بات کا اندازت ہو جائے کہ جو شخص محبت کے اتنے دعویٰ کر رہا ہے ان میں کچھ سچائی بھی ہے یا صرف دعویٰ ہیں یا صرف باتیں ہیں آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ دعوی وعدے کچھ نہیں ہوتے ان سب چیزوں سے پہلے میں بہت خوش ہوتی تھی مگر اب احساس ہوا کہ میں بے وکوف تھی میں نادان تھی حادی یہ کسی محبت کرنا نہیں سکھانا چاہیے یا یوں کسی کو رسوہ نہیں کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے غلطی ہے میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس نظری سے آپ نے یہ سب دیکھا وہ سب غلط ہے اس کی باتیں چل رہی تھی جب حادی نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا تو کیا حزیما آنکھوں دیکھا جھوٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حادی میں گھٹیا نہیں بلکہ بہت زیادہ گھٹیا ہوں اب آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہاں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ پرامس سے مل چکے ہیں اس کی مذاہ کرنے کی عادت سے آپ واقف تھے خیر مجھے اب آپ جیسے شکی انسان کی مزید کوئی صفائی نہیں دینی حزیما نے حادی کا ہاتھ پکڑا اور عذیتناک لہجے میں کہہ کر اس نے کمرے سے نکال کر پھر دروازہ بند کر دیا میں تو بہت یقین کرتا تھا اس پر میں کیوں نہ سمجھ سکا اسے میں کیوں اتنا پوزیسف ہو گیا تھا کہ اسے ہی کھو ہی دیا اب کس کس کو سناؤں جا کر اس دل کا حال کس مو سے میں معافی مانگو حزیما تم سے اور صبح تمہارا تمہیں انجام بہت برا کروں گا حادیث وقت فرش پر بیٹھا یہ سب باتیں سوچ رہا تھا حزیما کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی سے یاد آئی تو اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہو اور وہ آنکھیں کھولے تو سب بھیانک منظر غائب ہو چکے ہوں اور اس کے پہلو میں حزیما کھڑی ہو مگر اب ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا وہ دھاڑے مار مار کا روح رہا تھا اور نہ جانے کب کے رکے اس کے آنسو بہ رہے تھے حزیما کا ہاتھ اب رمیز کے ہاتھ میں تھا اسے وہ لمحہ یاد آئے تو وہ پور پور عذیت میں ڈوبنے لگا وہ بیٹھ کی سائٹ سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا کیونکہ وہ اس پچتاوے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا تھا آج حزیما سارا زیدی کے پاس آئی تھی سارا دن اس سے ساتھ گزارا اور اب شام ہونے والی تھی تو وہ کمرے میں آگئی رمیز سے اس کی مسلسل ناراضگی چل رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا اور سامنے حادی کو دیکھ کر اس نے آنکھیں جھپی تھی آج کتنے عرصے بعد وہ اس کی دہلیز پر تھا آپ؟ آپ یہاں؟ آپ کی حمد کیسے ہو یہاں آنے کی؟ ابھی کی ابھی چلے جائے یہاں سے حزیما اسے دیکھ کر پہلے شوقی ہوئے اور پھر ایک دم سے شدید غصہ آیا اور غصے سے اسے باہر کے جانب جانے کا اشارہ کیا نہیں حزیما خدا کے لئے تم مجھ پر ترس کھاؤ میں مر رہا ہوں تمہاری بھی نہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل جل رہا ہے یقین کرو کہ میں بہت تڑپ رہا ہوں حزیما اس کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہوئے بھیگی آواز میں بولا تھا حزیما کتنے ہی پل بے یقین اسے سے دیکھتے رہی اس کی حالت پر وہ بھی بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھی دیکھیں اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ تڑپیں روئیں یا مر جائیں اس سے بری حالت میری رہی ہے کیا اس وقت کھائے تھا ترس مجھ پر آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہو روتے ہوئے پوچھنے لگی تو حادی نے اپنے نظری چورا لی تھی حزیما میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر میں معافی مانگ رہا ہوں نا تم سے وہ آپ کی بارے سے بینہ دیکھے بولا تھا معاف تو میں کر چکی ہوں آپ کو اور ویسے بہت اچھا ہتھیار ہے تم مردوں کے پاس پہلے ہمارے کردار کو چوک میں لٹکا دو اور پھر کہو کہ میں شرمندہ ہوں حادی میں مزید آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میری غلطی تو تھی مگر اتنی بڑی نہیں کہ میرے کردار کو یوں سرحام سوالی نشان بنا دو آپ اب مرد مرو تم اب سارے مرد تم سے عبرت حاصل کریں گے اور آئندہ کوئی بھی اپنی محبت پر شک نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی عورت کے کردار کو کوئی مشکوک بنائے گا آپ شاید وہ دن بھول گے جب میں اپنی ماں اور بھائیوں سے حتیٰ کہ دوستوں سے بھی نظریں ملا نہیں پا رہی تھی مجھے اپنی ذات مشکوک لگی تھی اپنی ماں اور بھائیوں کی عذیت بھول نہیں سکتی میں اس لئے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں وہ آسو پوچھتے وہ مضبوط لہچے میں بولی تو حادی نے کہا حزیما صرف میں تو کسوروار تو نہیں اس گیم میں تو وہ دکھ سے بولنے لگا جب اس کی بات کٹ کر حزیما نے کہا کیا کہا گیم یہ گیم نہیں مستر حادی یہ میری زندگی تھی اور میری نظر میں کسوروار صرف آپ ہیں اب آپ جا سکتے ہیں اس نے غصے سے کہا اور حادی کو ایک دکھ بری نگاہ ڈالی تو وہ وہاں سے چلا گیا حزیما نے اپنے آنکھوں سے آنسو پہنچ کر ایک گہری سانس لی تھی اس شخص کے آنسو اسے ابھی بھی تکلیف دیتے تھے اس نے دروازہ کھولا تو وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح جا رہا تھا حادی میں نے آپ کو دل سے معاف کیا حزیما آج آپ کو اپنا ایک ایک آنسو ایک ایک درد ایک ایک عزیت دل سے معاف کرتی ہے میری وجہ سے آپ کو جتنے بھی دکھ ملے وہ بھی معاف کر دی جگا اس کے آواز حادی کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا وہ سر ہلا رہی تھی تو وہ روتے ہوئے ہز پڑا تو اور تب ہی حزیما نے دروازہ بند کر دیا میرے ساتھ چلو تم رمیز اسے لینے آئے تھا اور سنجیدگی مگر نرمی سے بولا تھا اسے تو ابھی پتا چلا تھا کہ وہ نراز ہو کر یہاں چلی آئی تھی تب ہی وہ یہاں آیا تھا اور ساتھ بکے لانا بھولا نہیں تھا میں نہیں جاؤں گی حزیما اسے دیکھے بنا بولی تھی حزیما زد مد کرو تم غلط فہمی کا شکار ہو یار وہ اس کے سامنے آ کر دھیمے لہجے میں بولا تھا میں کوئی بچی نہیں رمیز سب سمجھتی ہوں اور میں نے کہا نہ کہ مجھے نہیں جانا اب آپ جا سکتے ہیں ہر درمی سے کہتے ہیں اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا میں تمہیں بینہ لیے میں تمہیں یہاں سے لیے بینہ جاؤں گا نہیں رمیز بھی زندی انداز میں دروازے سے ٹیک لگا کر ریلیکس انداز میں کھڑا ہو کر بولا تھا کیوں آپ ہوتے کون ہیں اور کس حق سے لے کر جائیں گے آپ مجھے یہاں سے حق حق تو میرے پاس سب ہی ہیں کیونکہ میرے پاس تمہیں لے کر جانے کے سارے اختیارات موجود ہیں اور ہاں تم پر تو بھی بہت سارا کرز اور حق بھی باقی ہے وہ اس کی آنکھوں میں براہ راز جھانگتے ہو بولا تھا پیچھے ہٹیں مجھ سے آپ حزیم نے اسے پردھکیل کر کہا اور اس کے الفاظ پر گھورا تھا یار دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ تم ابھی ان مسئلوں میں مت تلیو کیونکہ یہ مسئلے تمہاری نہیں یہ ساری پرابلم میری ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بس تم صرف خوشیوں میں رہو اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر رمیز محبت برہ انداز میں بولا تو حزیمہ کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی اچھے چھوڑے نا نہیں ہوں میں نراز وہ مسکراہ کر بولی کہ کوئی اس شخص سے نراز ہونے اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا سچ میں نہیں ہو نا رمیز نے یقین دہانی چاہی تو حزیمہ نے بہاں میں سر ہلا دیا اوہ تینکیو سو مچ چلو اب سب سے مل لو پھر چلتے ہیں رمیز نے مسکراہ کر کہا تو سر ہلاتی اندر آگی ماما پھر میں چلتی ہوں اب اس نے سارا زیدی کے گلے ملتے ہو کہا کمل کا خیاء لکھی گا بھائی ریان سے ملتے ہو اس نے محبت سے کہا اور حادی بھی وہی تھا مگر حزیمہ نے اس کی طرف دیکھا مگر مخاطب کرنا ضرور نہیں سمجھا وہ دکھ سے بس گہری سانس لے کر رہ گیا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ سزا بھی کچھ کم نہیں تھی جتنا اس نے حزیمہ کو گہرے زخم دیئے تھے اس کے آگے تو یہ سزا بلکل عام سی تھی حزیمہ ہو سکے تو حادی کو معاف کر دینا میں جانتی ہوں کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے مگر یقین مانو کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے مدت اسے باہر تک چھوڑنے آئی اور ساتھ ہی منت بھرے لہجے میں اس سے یہ بات کی تھی حزیمہ اس کی بات سنکا رکی مدت آپی میں حادی کو اسی دن معاف کر چکی تھی جب رمیز کی محبت پر پہلے ہی لمحے ایمان لائی تھی جب انہوں نے میرے زخم پہلے زخم پر مرہم رکھا تھا حزیت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ پشتاوے کی آگ ہے وہ آہستہ کی سے ان کو دیکھتے ہوئے سنجینگی اور سمجھداری سے کہہ رہی تھی مدت نے دکھ سے سر ہلایا آپی آپ کو ایک مشورہ دوں میں اس نے مدت کو دیکھتے ہو کہا تو وہ بولی ہاں اجازت کس بات کی ہے بولو آپی آپ حادی کی کسی اچھی لڑکی سے شادی کروا دیں میری بھی اگر شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں آج شاید وہیں کھڑی ہوتی جہاں اس سے پہلے تھی اس کو کسی طرح راضی کریں آپی ونہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا اپنے ساتھی کی خاطر بندے کو ماضی سے نکلنا ہی بڑھتا ہے اس نے مخلص اور کھرے انداز میں اسے مشورہ دیئے نہیں بلکل نہیں میں اب اپنی ساری زندگی صرف رمیز کے ساتھ گزارنا چاہتیوں آپی وہ اس قابل ہیں کہ ان کو چاہا جائے میرے ہر زخم پر انہوں نے مرہم رکھا ہے اور آپی وہ وقت دور نہیں جب اپنی ماضی کی ہر دغم کو بھول جاؤں گی وہ مسکرا کر پور اعتمادی سے بولی تو مدت نے بھی مسکرا کر سر ہلایا تھا پھر اس کا شکریہ ادا کیا تو حزیما اس کے گلے لگ گی اور پھر خدا حافظ کہتی وہ رمیز کے ساتھ چلی گئی تھی ویسے حزیما کا آئیڈیا ٹھیک تو بہت ہے مدت یہ سوچتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی سباہ میں تمہیں زندہ نہیں جھوڑوں گا اگر تم مجھے مل گئی تو حایدی اس وقت اپنے آفیس میں بیٹھا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے بھی وہ آ جائے اور وہ اسے شوٹ کر دے تب ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنے والے کو اجازت دی عرصہ اندر داخل ہوئی ہاں بولو سر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں عرصہ نے اسے دیکھا تو حادی نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا جی بتائیے کیا بتانا تھا سر میں رامس شہزیب کی کزن ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ریسٹورانٹ میں حزیما کو پروپوس کیا تھا اس کے بعد سن کر حادی فوراں سیدھا ہو کر بیٹھا اور سر ہلا کر کہا ہاں سر رامس بلکل ایسا نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے سب کو حسانہ جانتا ہے اور اس دن وہ سارا ایرنجمنٹ اس نے حبا کے لی کیا تھا مگر مزاق میں اس نے حزیما کو پروپوس کر ڈالا آپ یہ سب دے کر ہائپر ہو گئے تھے اور اسے وہاں سے لے گئے تھے جب اسے آپ کی حزیما سے علیدگی کا پتہ چلا تو وہ گھر آ کر بہت رویا تھا اس کا بس نہیں چلنا تھا کہ وہ کیسے آپ دنوں کو پھر سے ایک کر دے سر میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیس کبھی ایک طرف کا معاملہ سن کر فیصلہ مت کیجئے گا اب تو اس کی اور حبا کی شادی بھی ہو رہی ہے عرصہ نے آہستگی سے سب کچھ اسے بتایا تھا ہم اوکے کیا تو میں ان کی دوست سبا کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں حادی نے گہری سانس لے کر اس سے پوچھا تو وہ بولی نہیں سر پتا ہے عرصہ مجھے اور حزیمہ کو جدا کرنے والی وہ سبا ہی ہے اس نے دکھ سے کہہ کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا کیا میں سمجھی نہیں سر کاش میں اس نے اتنا جذباتی نہ ہوتا اس نے ہتیلی کی پوچھتے آنسو کو صاف کیا تھا ایکسکیوز می عرصہ اس سے ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی کی تھی حزیمہ میرا پور پور میرا جسم کا ہر حصہ اب درد سے گزرتا ہے جب بھی مجھے خیال آتا ہے کہ تم اب کسی اور کی کسی اور کی ہو چکی ہو عرصہ کے جانے کے بعد حادی نے اپنی جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سوچا تھا کل تمہاری مہدی اور تم دنوں نے کچھ نہیں کیا حبہ روتے ہو بور رہی تھی کل میری مہدی ہے اور تم دنوں نے ابھی تک کچھ بھی تیاری نہیں کی حبہ روحاسی سے ہو کر بولی یار ہم نے بات کی ہے نا وہ نہیں ماندی تو ہم کیا کرے ہم کول نے بیٹھ پر بیٹھ کر ٹیک لگاتے ہو اتمنان سے کہا اس نے کول کو بھی رامس کی حقیقت بتا دی تھی اس لئے وہ بھی کول کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی تمہیں اعتراض کس بات پر ہے ہاں اس کی شادی شدہ ہونے پر یا اس کی دوسری بیوی بننے پر حزیمہ نے اس کی مہدی کی جولری کو علماری میں رکھتے ہو سوالی نگاہوں سے دیکھا تو وہ اپنی بار پر زور دے کر بولی مجھے دونوں چیزوں پہرے تب اعتراض ہے یار ہبہ وہ منیج کر لے گا نا تم ٹینشن تو مطلق کول نے لیز کی پلیٹ سائی ٹیبل سے اٹھاتے ہو لا پرواہی سے کہا تم کیسی دوستیں ہو یہ میری یار مجھے کسی کی دوسری بیوی نہیں بننا میں کہہ رہی ہو نا ہبہ پیر پر ٹکتے ہو ترخ کر بولی تھی دیکھو دوسری بیوی بننے کے بڑے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ بندہ وہ بول ہی تھی جب ہبہ نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا میں بلکل بھی قاتلہ نہیں بننا چاہتی اگر اب تم بولی تو میں تمہیں مار دوں گی ہبہ نے دان پیستو کہا پھر وہ بولی اوکے میں اب خود ہی ماما سے بات کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ چلی گئی یار یہ کہاں چلی گئی اس کو جوتے پڑھیں گے اب ماما سے حضر میں اس کی پیچھے بھاگی تھی ارے تم یہاں ہو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں رایان ہبہ والے کمرے میں آتا ہوں بولا تو قول نے فور ان پلیٹ سائی ٹیبل پر رکھی مگر رایان اس سے دیکھ لیا تھا آپ مجھے کیوں ٹھونڈ رہے تھے اس کے بعد پر رایان اسے گھورتے ہو کہا تم ابھی کیا کھا رہی تھی بتاؤ مجھے میں تو کچھ بھی نہیں یہ تو ابھی میں نے سوچ رہی تھی کھانے کے لیے کہ آپ آگے قول نے مو بنا کر کہا جھوٹی لڑکی تم جانتی ہو کہ یہ صحت کے لیے اچھی نہیں تمہارا خیال بھی کسی بچے کی طرح رکھنا پڑ رہا ہے مجھے رایان اسے گھورتے ہو اسے پلیٹ یوں دور پھر رکھی جیسے کسی بچے کی پہنچ سے دور دوائی رکھی جاتی ہے کھانے دینا مجھے میرا بہت دل کر آئے وہ اس کے بعد بیٹھا تو قول نے اسے محنت بھرے انداز میں کہا ایک تھپڑ لگاؤں گا بچی بن گی ہو تم بالکل بھی رایان اسے آنکھیں دکھاتے ہو کہا بس مجھے نہیں پتا مجھے کھانے ہیں وہ قول زدی انداز میں بولی اچھا دھو گیا رایان نے غصے سے گھورا تو قول رخ مڑکا بیٹھ گئی تھی رایان کو اس کی زدیں پوری کرنا اور ناز نخریں اٹھانا اب اچھا لگتا تھا دیکھو یہ تمہاری صحت کے لیے اچھے نہیں ہے نا تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا اور اس کے نقصانات سے تم اچھی طرح واقف ہو رایان نے اس کے گندے پر حباسی رکھ کر اسے پیار سے سمجھاتے ہو کہا لیکن رایان میرا دل کھرائینا میں کیا کروں قول کبھی کبھی دل کی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے رایان نے اس کی ناک دبا کر کہا آپ کو میری فکر ہے نہیں بلکل نہیں میں پاگل ہوں جو تم جو تمہاری ذرا سی لا پروائی پر پریشان ہو جاتا ہوں نا رایان اسے گھرتے ہو کہا تو کمل ہستے پڑی اور بولی I love you رایان وہ اسے دیکھتے اس سچائی سے بولی تھی اور رایان نے مسکرا کر سر کو ہلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا رامس تم ریڈی نہیں ہو ابھی تک رامس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر عرصہ لانے تک عرصہ نے تک تقریباً چلا کر کہا تھا ہونے لگا ہوں میں عرصہ بس میں ہوتل گیا تھا کچھ انتظامات دیکھنے کے لیے وہ یہ کہہ کر موبائل کان سے لگاتا اوپر چلا گیا اور ہاں عرصہ یاد ہے تم بہت اچھی لگ رہی ہو اس سے مسکرا کر کہا تو عرصہ بے اختیار خوش ہوئی تھی برو بات سنیں سامنے سے آتی ساشا نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا جو لہنگا پینے بہت پیاری لگ رہی تھی اوہ میرے خدایا ساشا تم بہت پیاری لگ رہی ہو یار رامس نے فوراں محبت سے کہا اور پھر کچھ پیسے جیب سے نکال کر اور اس کے سر پر سوارے تھے میرا بچہ آج بہت پیارا لگ رہا ہے اس نے ساشا کے ماتے پر بوسا دیا برو آئی لیویو آپ بھی ریڈی ہو جائے نہ جلدی سے ساشا نے لار سے اس کے گال کھیجتے ہو کہا اچھا ٹھیک ہے میں ہونے جار ہو ریڈی وہ مسکرا کر اپنی روم کی طرف چلا گیا اور سوچنے لگا ہوا میں نے کب سوچا تھا کہ تم اتنی جلدی میری ہو جاؤ گی یار بے شک اللہ پاکہ ہر کامیں بہتری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے جسے ہم سمجھنے میں وقت لگا دیتے ہیں اس سے مسکرا کر ایک گہری سانس ہوا کے سبرت کی اور تیار ہونے کیلئے چلا گیا ہبا اورنج اور گرین کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی معصومت اس کے چہرے سے آیا تھی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی اس سے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا مگر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا اس نے رامے سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو گویا کسی بل میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا اس وقت وہ سٹیج پر بیٹھی تھی کامل اور آیان سامنے بیٹھے کسی بات کو لے کر ہس رہے تھے اس نے سامنے دیکھا تو حزیما رمیز کے سنگ ہلکا ہلکا سا مسکراتے ہو آ رہی تھی اس کے لبوں پر ایک مسکراہنٹ بکھری تھی اس نے کب سوچا تھا کہ حزیما اور رمیز اتنی جلدی یوں خوش رہنے لگے گے کامل اور حزیما نے آج ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی ماشاءاللہ میری جو گوڑیا تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے رمیز نے ہبا کے پاس بیٹھتے ہو پیار سے کہا تینکیو بھائی ہبا نے نظریں جھکاتے ہو اس سے کہا اور میرا بچہ اداس نہیں ہونا بالکل اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہو رمیز نے کہا بھائی ماما ابھی تک نراز ہے مجھ سے اچھا بچہ غلطی تھوڑی سی ہے تمہاری بھی تو ہے نا کچھ جگہ غلط تم بھی ہو ہبا دوسروں کی زندگی کی فیصلے نہیں کرنا چاہیے اور ماما کو تھوڑا سا وقت دو وہ سب قبول کر لیں گی ابھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہیں کیونکہ تم سے ان کو یہ امید بلکل نہیں تھی وہ اس کے گرد بازو ڈال کر محبت سے کہنے لگا تو ہبا نے آہستہ کی سسر ہلایا تھا کیا ہوا آپ دونوں کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں حسیم ان کے پاس آ کر بولی تھی نہیں ایسا تو کچھ نہیں بس گڑیا اداس ہے تھوڑی کے کل وہ پیا دس جا رہی ہے رمیز نے فوراں اداسی سے مسکراتے ہو کہا اچھا اداس نہیں ہوتے اچھی امید کرتے ہیں اور میری دعا ہے کہ رامس تمہیں ہر خوشی دے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر حسیم نے محبت سے کہا تو ہبا نے اسے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھا ہبا رمیز کسی کی خوشی سے چہہتی آواز پر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ حیل آ رہی تھی ارے اندلہ تم رمیز خوشی اور مسرد کے ملے جذبات میں بولا تھا ہاں میں رمیز کیسے ہو تم وہ خوشی سے ان کی طرف آتے بولی اور اب ان سے گلے مل رہی تھی ہبا بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی اور حسیم نہ سمجھی سے یہ سب دیکھ رہی تھی رمیز اور حبا اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اب یہ کون ہے کول نے حسیمہ سے پوچھا تو حسیمہ نے اپنے کندے اچھکائے اس کے چہرے پر جیلیسی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے ہاں تو حسیمہ جا کر پوچھو نہ یہ ہے کون کول پی نہ سمجھی سے ان کو دیکھتے ہو کہنے لگی میں کیوں پوچھوں حسیمہ نے سر جھڑکا اور تب ہی رمیز نے اس سے اشارہ کیا تو وہ اس سے اگنور کر گئی یہ سچ تھا کہ اس سے جیلیسی ہو رہی تھی کہ کیسے وہ لڑکی دھڑلے سے رمیز کا ہاتھ پکڑ کر بادے کر رہی تھی رمیز نے اب باقاعدہ اسے پکارا تو مجبور انہوں سے جانا پڑا اندلہ یہ حسیمہ ہے میری بھابی اور حسیمہ یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے ہبانے مسکراتے ہیں ان دونوں کا تعرف کروایا ہائے نائس ٹو میٹیو اندلہ نے فوراں اپنا ہاتھ حسیمہ کی طرف بڑھایا تو حسیمہ کی نظر اس کے دوسرے ہاتھ پر پڑی جو رمیز کے بازو پر تھا اس نے بڑی مشکل سے مسکرا کر خود پر گنڈرول کیا اور پھر اس سے ہاتھ ملایا رمیز نے اس کا بجا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا مگر جواب میں حسیمہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا جسے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد پھر ساری رسمیں ہونے لگی اندلہ سارا وقت ان سب کے ساتھ رہی تھی حسیمہ کا مخصے کے مارے برا حال تھا ماما میری بات تو سنیں حیبہ نے ماما کو دیکھتے اور نم آنکھوں سے کہا میں ابھی آتی ہوں وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی تو حیبہ کو مزید رونا آیا تھا پھر اسی طرح ساری رسمیں ادا ہوگی تو حسیمہ کمرے میں آگی مگر اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا پھر رات بھر حسیمہ نے رمیز سے کوئی بات نہیں کی تھی اگلی صبح اٹھ کر اس نے نماز علا کی قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہی تھی جب رمیز پہ آ گیا وہ مسکرا کر اسے سن رہا تھا جو ہی وہ فری ہوئی تو رمیز نے بکے اس کی طرف بڑھایا تینک یو ہر قسم کے جذبات سے آری چہرہ لیے اس نے بکے لے کر سائی ٹیبل پر رکھا رمیز غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جاج رہا تھا وہ کچھ کہنے لگا جب اس کا دروازہ ناک ہوا گوڈ ماننگ رمیز کیسے ہو تم اندلہ کی آواز اس کا حل تک کروا کر گئی تھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر بلا وجہ ہی اپنی جیولری دیکھنے لگی تھی مگر کان ان دونوں کی طرف تھے ہائے حزیما ہاؤ یو وہ کمرے میں آتے ہو بولی تو حزیما بمشکل مسکرا کر اس کی باتوں کے جواب دینے لگی تھی رمیز مجھے بتاؤ کس کلر کمبینیشن کا ڈریس ہے تمہارا اندلہ نے بانو کو کانو کی پیشے کرتے ہو رمیز کو دیکھا تو رمیز نے حزیما کی طرف دیکھا جس کا چہرہ گواہ تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ان کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی ویل میں اور حزیما سیم کلر کمبینیشن کے ڈریس پہن رہے ہیں سو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا میرے لئے سب حزیما نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا ہے رمیز نے مسکرا کر سب کچھ حزیما پر چھوڑا وہ جاندہ تھا کہ اندلہ کے دل میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں حزیما نے نا سمجھی سو سے دیکھ کر اسے گھورا تھا واؤ سو سویٹ اندلہ نے رمیز کا گال کھینچتے ہو کہا تو حزیما کا ذب جواب دے گیا اور وہ غصے سے ڈریسنگ روم میں چلے گئی اچھا اندلہ تم چلو ہم آتے ہیں تھوڑی دیر تک رمیز کو اب حقیقت میں حزیما کی فکر لگئی تھی اس کے بات سن کر اندلہ مسکرا کر چلے گی حزیما کیا ہو گیا یار وہ میں سے چار سال بڑی ہے بس وہ ملائشہ رہی ہے نہ تو بس اس کی عادتیں ہیسی رمیز نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی مگر وہ بینہ کچھ کہے علماری میں کچھ ڈھونٹی رہی حزیما تم مجھے سن رہے ہو میں کہنو نہ کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں اسے خاموش دے کر وہ مزید بولا تھا کچھ کہا ہے میں نے کیا تمہیں سنائی نہیں دیا سینے پر بازو بان کر اس نے غیر جذباتی رہے جو میں حزیما کو دے کر پوچھا ایک منٹ رکو سارا تمہاری آنکھوں میں یہ جیلسی وہ کچھ کہنے لگا جب حزیما نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میری آنکھیں انتہائی فضول ہیں رمیز ان پر مت جائیے گا وہ زور سے علماری بند کرتی وہاں سے جانے لگی جب رمیز نے جلدی سے اس کا بازو تھام کر اپنی جارم کھیچا تو اس کے سینے سے آن لگی چھوڑے مجھے رمیز مجھے سو کام کرنے ہیں کیسے چھوڑ دوں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے کوئی بھی میرے دل کے دروازے تک نہیں آیا اور اب اس گھر کی مکین آ چکی ہے تو دروازہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں کھولے گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے وہ بینہ کچھ کہہ اس کے شکوے دور کر رہا تھا مگر رمیز مجھے اس کا آپ کے ساتھ یوں چپکنا بالکل نہیں پسند اگر آپ نے منع نہیں کیا تو میں خود کروں گی مگر میں مزید پرداشت نہیں کر سکتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو پورے حق سے بولی تو وہ بھرپور مسکرائے تھا یقین مانو خزیما مجھے تو آج اتنی خوشی ہو رہی ہے تو میں اپنے لیے اتنا پوزیسف دیکھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولا تھا چھوڑے مجھے میں آتی ہوں ذرا وہ نظرے چرا کر وہاں سے جانے لگی تو رمیز اس کے آگے آگیا مجھ پر یقین رکھنا کہ میں صرف تمہارا شہر ہوں میرے سامنے کروڑوں پیاری لڑکییں بھی آ جائے تو میرا دل صرف تمہاری لیے دڑکے کا محبت پر انداز میں اس نے سرگوشی کی تو خزیما کے لبوں پر ایک مسکان بکھر گئی اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھرے تھے اچھا ٹھیک ہے نا میں ہبا کے پاس جا رہی ہوں تھوڑی دیر تک ہم نے پولر بھی جانا ہے اس نے مسکرا کر پھر رمیز سے اجازت چاہی تو اس نے فوراں اجازت دے دی تھی رامیز کی مہدی دھوم دھام سے ہو گئی تھی وہ خود بھی ہر پروفارمس میں ڈانس کرتا رہا اور خوشی اس کی آنکھوں میں آیا تھی محبت پانی کی خوشی اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی اس نے ہبا سے رابطہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا وہ اسے سرپرائنز دینا چاہتا تھا جناب اٹھ جاؤ وجدان جو رامیز کی چاہی کا بھتیجہ تھا اس نے اسے سوتا دے کر چڑھتے ہو کہا یار مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آج میری شادی ہونے والی ہے وہ اٹھتے ہو بے یقینی سے بولا ہاں آ جائے گا یقین جب تمہاری بیوی تمہیں نہ کچھ جنہ چب آئے گی ہاں یار ہے تو ویسے توب ہے پوری رامیز نے بھی ہنس کر کہا یار وجی ایک بات تو بتا رامیز نے اسے دیکھا تو وجی نے سر ہلاتے ہو اسے کہا ہاں بولو دیکھو وجی مانا کہ ہم بیس فرنڈ نہیں مگر میں نے سنا تھا کہ تم نے اس لڑکی سے اپنی مگنی اپنی پسند سے کی تھی چچی نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس کی خاطر سارے خاندان سے ٹکر لے کر بیٹھے ہوتا یار اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ تم نے سبا کو چھوڑا کیوں رامیز نے کوئی سوچتے ہو پوچھا تو وجی نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور کہا رامیز محبت کی سب سے بری چیز پتا کیا ہے محبت کی سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی کوئی بھی خامی خامی نہیں لگتی یوں سمجھو کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس سے نفرت کرے اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ پھر بتاؤں گا ساری بات اس نے مسکرا کر کہا اور چلا گیا محبت کے بھی کتنے روپ ہوتے ہیں نا کوئی محبت کی خاطر برباد ہو گیا کسی نے محبت کو برباد کر دیا اور کسی کی محبت اسے برباد کر گئی سب خسارے جان کر بھی ہم لوگ محبت کرنے سے ڈرتے نہیں پھر بھی کیے جاتے ہیں کیے جا رہے ہیں رامس پر سوچ انداز میں سوچ رہا تھا پھر وہ سر ہلا کر اٹھا اور تیار ہونے لگا حادی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سوچوں کا ایک جال بنا تھا تب اس کا سیل فون بجا تو اس نے موبائل کے طرف دیکھا تو اس پر عرصہ کالنگ لکھا تھا جی بولیں حادی نے کال اٹھا کر انتہائی غصے سے کہا سوری سر کال کرنے کے لئے دراصل میں کچھ دن آفس نہیں آسکوں گی میرے کزن رامس کی شادی ہے عرصہ نے معذرت خال ہے جو میں کہا اٹھ سوکے کریں آپ پر ٹنٹ شادی یہ کہہ کر حادی نے کال بند کر دی کاش شادی میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارا ایک ایک غم دور کر دیتی تمہیں یوں دکھی دے کر دل چاہ کر بھی غمگین ہو جاتا ہے عرصہ نے کال بند ہونے پر ایک گہری سانس ہوا کے سپور تھی کچھ بھی تھا اس کا حادی سے رشتہ جو حادی کا درد اسے بری طرح محسوس ہو رہا تھا ارے وجدان بیٹا تم سبا کی ماں نے اسے دیکھتے ہو حیرانگی سے کہا جی ہاں میں کیسی آپ میں ٹھیک ہوں بیٹا تم بیٹھو نا انہیں نے کرسی کے طرف اچارہ کیا وہ آنٹی سبا کو کچھ پتا چلا نہیں بیٹا ہم نے بہت ڈھونڈا مگر پتہ نہیں اسے زمین کھا گی یا آسمان نگل گیا ہمیں ابھی تک نہیں ملی انہوں نے دکھ سے ایک گہری سانس لیتے ہو کہا ہم چلیں ٹھیک آنٹی پھر اس نے سوچا کہ کیا سبا کا مقافات عمل شروع ہو چکا ہوگا سبا تم ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں لے کر گئے یار کاش کہ تم ایسا نہ کرتی وجدان نے دکھ سے ایک گہری سانس بھری تھی ہبا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی یوں لگ رہا تھا کہ کوئی گڑیا ہو کمل اور خزمت اس پر ست کے واری جا رہی تھی اسے رامس کے حوالے سے بہت زیادہ چھیڑ رہی تھی مگر ہبا کوئی خاص خوش نہیں تھی ساری رسمیں ہو گئی تو اس نے رامس کے ساتھ اسے لا کر بٹھایا گیا اور رامس اسے دے کر دھنگ رہ گیا تھا اس کا دل بے کابو ہوئے جا رہا تھا بہت پیاری لگ رہی ہے تم ہبا اس دن دھی میں سے سرگوشی کی تمہارے یہ جو دماغ کے پیچ ڈھیلے ہو گئے نا میں ان کو ٹائٹ کرتی ہوں بس مجھے تھوڑا سا وقت ملے ہبا نے دانت پیستے و غصے سے کہا تو رامس نے بڑی مشکل سے اپنا کہہ گا روکا وہ بھی بلا شبہ آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا ابھی سے تمہاری بیوی والی حرکتیں شروع ہوگی رامس سے شرارتی انداز میں کہا تو ہبا نے پوچھا مجھے چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری پہلی بیوی کدھر ہے ہبا نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہو پوچھا پل بھرک اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ شخص بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا رامس نے بڑی مشکل سے مو پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہسی روکی میری پہلی اور دوسری بیوی دونوں میرے سامنے بیٹھی ہیں رامس نے فوراں کہا تو ہبا نے اس کے ساتھ دیکھا پھر حال تو اس کے ساتھ وہی بیٹھی تھی رامس پلیز مجھے بتاؤ نہ کہ کہاں ہے وہ پہلے تو تم راضی نہیں ہو رہی تھی ہبا اور اب تمہاری باتیں ختم نہیں ہو رہی واہ بھائی واہ کمل اسٹیج پر آتے ہو شرار سے بولی تھی کمل پلیز مجھے بتاؤ اس کی پہلی بیوی کہاں ہے ہبا نے کمل کو دیکھ کر فوراں پوچھا تھا ارے اس کی پہلی بیوی تو ساتھ بیٹھی ہیں نا اس کے کمل نے بھی فوراں کہا پلیز مجھے بتاؤ نہ مجھے سوری کہنا ہے کہاں ہے بیٹھی ہے وہ ہبا نے تپے انداز میں کہا اوکے رامس کیا کہتے ہو پکچر دکھا دوں ہبا کو کمل نے سوالی نگاہوں سے دیکھا تو ہر رامس نے سر ہیلا کر اجازت دی یہ لو یہ رہیز کی پہلی بیوی کمل نے اپنے موبائل میں اس کی ہبا کی تصویر اس کے سامنے کی کمل یہ تو میں ہوں نا یار ہبا نے تنگ آ کر کہا تو وہ بولی دیکھو ہبا میری اطلاع کے مطابق آپ ہی رامس کی پہلی اور دوسری بیوی ہیں کمل کے لبوں پر شرارت بھری مسکان تھی ہبا کو چنل ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا وہ ایک مزاق تھا میری پہلی بیوی بھی تم ہو رامس نے سر کھجاتے کو مسکرا کر کہا تو ہبا کو اپنا آگ ایک دم ہلکا پھلکا محسوس ہوا مگر قصہ بھی اس سے بہت آیا تھا اتنے دن سے اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ وہ کسی کا حق مار ہی تھی اور یہاں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کی بات ہوئی کاش رامس میں اس وقت تمہارا سر پھوڑ سکتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہو ہبا نے کہا ضرور میسیس رامس شاہ آج آپ کو سارے حقوق مل جائیں گے میرے سر پھوڑنے کے رامس نے محبت سے کہا تب ہی ساشا مسکرا کر وہاں چلی آئی بھابی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ساشا نے اس کی تعریف کی ہبا کو بھی ساشا بہت اچھی سی لگی تھی پتہ ہے بھابی آپ کو میرے برو کو آپ نے بہت ترپایا ہے میں نے کتنا عرصہ بعد ان کے چہرے پر ایک سچی مسکراہت دیکھی ہے ساشا نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تو عرصہ نے اسے بلائے تو وہ وہاں سے چلی گئی رامس ساشا یہ کیا کہہ رہی تھی تم مجھ سے محبت ہبا نے بے یقنی سے پوچھا تو رامس نے آہستہ کی سزر ہلایا اور کہا ہاں نہ ہبا تمہیں ستاتے ستاتے تنگ کر دے مجھے تم سے کب پیار ہو گیا مجھے خود معلوم نہیں اور اگر تم نہ ملتی تو رامس کی مسکراہت شاید کبھی لوٹ نہ سکتی اس دن تمہیں ہی پروپوز کرنا تھا مگر غلطی ہوگی اس نے محبت پر انداز میں کہہ کر سامنے دیکھا جہاں سے حادی آ رہا تھا ہبا نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا رامس اس کی آواز میں خوف نمائیا تھا رامس نے فوراں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے کہا ڈونٹ وری میں ساتھ ہونا اور وہ برا انسان نہیں ہے اس نے ہبا کو تسلی دی اور حادی اسے کال کر کے سوری پہلے ہی کہہ چکا تھا اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی تو رامس نے ان لوگوں کو بہت ستایا تھا حزیما رامس سے ابھی تک تھوڑی نراز تھی کہ وہ کال کر کے صفائی دے دیتا اس کے بعد رخصتی کا دردناک لمحہ آیا تھا حزیما کمل سے مل کر وہ شاہینہ بیگم کے پاس آئی تو انہوں نے اسے سینے سے لگایا ساری نرازگی اپنی جگہ مگر اپنی اکلوتی بیٹی انہیں بہت پیاری تھی رامیز بھی نم آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا اس نے کب سوچا تھا کہ اتنی جلدی اس کی لارڈی بہن اپنے گھر کی ہو جائے گی رامس پیٹے میں نے بہت لارڈی سے پالے اپنی گڑیا کو پلیز اس کا بہت خیال رکھنا رامیز اور شاہینہ بیگم نے رامس کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دیتے ہو اس سے کہا تھا آپ لوگ بے فکر ہیں اس نے محبت سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر کہا رامس ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں تم سے حزیما آگے آگے آ کر بولی تو رامس نے فوراں دیکھا رامس تم حبہ کو محبت بے شک مت دینا مگر اسے یقین تحفظ اور عزت ضرور دینا کیونکہ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹڈ ہیں حزیما نے سنجیدی سے کہا تو حادی کو یوں لگا کہ جیسے یہ سب کچھ وہ اس کے لیے کہہ رہی ہو اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور اس کا سر بے اختیار جھکا تھا بالاخر حبہ بھی رامس کے سنگ رخصت ہوگی رامیز تو اس کے جانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تو حزیما نے اس کے کندے پر سر رکھ دیا تھا وہ بھی بہت اداس تھی اس کے یوں چلے جانے پر آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں اس آواز پر حادی نے فوراں آنسو پہنچ کر سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ رامیز سے بات کر رہی تھی اس کے آنسو پہنچ رہی تھی اور حادی اپنی خوش فہمی پر کہہ کے لگا کر ہنسا اور الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا کتنی گھٹیا نکلی تم سبا یہ سلا دیا تم نے ہماری دوستی کا حزیما کی آنکھوں سے بارش برس رہی تھی جب اسے کمول نے یہ سب بتایا تو اسے خود پر شدید غصہ آیا تھا کہ اس نے ہبا کی بات کو سیریس کیوں نہیں لیا تھا اس وقت اس نے پھر سبا کے نمبر پر کال کی تو اس کا نمبر بند تھا پھر اس کے دل سے بدعا نکلی کہ خدا تمہیں غارت کرے سبا تمہارا ایسا انجام ہو کے لوگ تم سے عبرت حاصل کریں اس نے اپنی غمگین آنکھیں رگڑی تھی اور اس کا دل ایک بار پھر غم سے نڈھال ہو گیا تھا حادی اج وجدان سے ملنے آئے تھا اس نے ساری حقیقت بتائی تو حادی نے توقع کے برقس اسے کچھ نہیں کہا وجدان اس کی بات پر بہت حیران ہوا تھا وہ اسے کیا کہتا اگر وہ خود خزیمہ پر یقین رکھتا تو کوئی ہزار کوششیں بھی کرتا تو وہ اس کی رہتی مگر یقین نہ کرنے کی سزاب اسے بہت بڑی مل چکی تھی وہ خزیمہ کے گھر کا ایڈریس لے کر وہاں پہنچا خزیمہ نے بھی اسے معاف کر دیا تھا حبا کو بھی سب جان کر بہت عذیت پہنچی تھی اب جب خزیمہ سب کچھ بھول چکی تھی تو معاف نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا وجدان ان دونوں کو سبا سے ملوانے لے کر گیا تھا اور یہ کوئی پاگل خانہ تھا کیا سبا یہاں پر ہے حبا نے نا سمجھی سے اس کو دیکھتے وہ پوچھا تو اس نے دکھ سے سر ہلایا ہاں بلکل اور یہی ہے اس کا انجام وجدان نے ایک طرف پڑے بیٹ کی طرف اشارہ کیا ایک طرف وہ ٹوٹی پھوٹی سی چارپائی پر بیٹھی تھی وہ دونوں نہ سمجھی سو سے دیکھنے لگی یہ دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی بول سکتی ہے اور بدقسمتی سے یہ سن بھی نہیں سکتی اس کی غلطیوں کی سزا اسے مل چکی ہے دیکھنا سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے یہ اور اس سے بڑی عزیت اور کچھ نہیں ہو سکتی حزمہ طلاق جیسے الفاظ سن کر تمہیں ایک پل کو اسی کیفیت سے گزری تھی نا تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا ہوگا اور تم بول نہیں سکی ہوگی اور کچھ سن نہیں پا رہی ہوگی ہمیشہ کے لیے تو یہ سب بھی اسی کے ساتھ ہوا ہے اب لیکن وجدان یہ سب ہوا کیسے حبہ نے بھیگی آواز میں پوچھا تھا اسے بھی اب سبہ پر ترس آ رہا تھا حزمہ نے اسے بدعا دی تھی مگر آج اس کی یہ حالت دے کر اسے بھی شدید دکھ ہوا تھا بس میری بہن خدا تو بہترین انصاف کرنے والا ہے نا تم لوگوں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑا تھا تو اس نے آنسوں کا حساب لیا ایک دن سبہ گھر سے کچھ فاصلے پر سے اغوا ہو گئی تھی اور کچھ ماہ بعد وہاں سے بھاگی تو کسی گاڑی سے ٹکرا گی اور آج یہ اس حال میں ہے وجدان نے دکھ سے کہا سبہ کو یہاں کسی نے چھوڑا تو اس نے خود ہی وجدان کا نمبر لکھا اور نیچے سوری بھی ان لوگوں نے وجدان سے ربطہ کیا تو وہ خود یہ سب دے کر بہت روئے تھا حباب مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا پلیس چلو یہاں سے حزیما کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے جو بھی ہوا وہ بھول چکی تھی اس پلوں نے یاد تھا کہ بس اتنا کہ یہ سبہ ان کی دوست تھی بس آپ لوگ ایک دعا کریے گا کہ اس کا یہ سفر چھوٹا ہو وجدان کی دکھ بھری آواز ان کی پوچھ سے ٹکرائی کیا آپ اس کے لئے موت مانگ رہے ہیں ہاں حزیما بلکل یہ اب کون سا زندوں میں ہے اس کی زندگی بدترین ہو چکی ہے اور میری بھی سزائی ہے کہ اپنی محبت کو میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں اس دن دکھ برد لہجے میں کہا اور پھر کہا حزیما ایک آخری فیور کر دینا حادی کو کہنا کہ اسے معاف کر دے وجدان نے ہاتھ چھوڑ کر کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی خوف سے اس کا دل کام پر رہا تھا اتنا بھائینہ کا انجام ایک طرف لیلہ اور دوسری طرف سبا سبا کی یہ حالت دے کر حزیما اور حادی نے بھی اپنے پورے دل سے اس کو معاف کر دیا تھا اور پھر یوں ہی کئی ماں بیٹھ کے تھے ان سب کی زندگی گزر رہی تھی کیونکہ وقت کسی کے لیے نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا آج ریان کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا حادی خوشی سے اس کے گلے لگتے ہو اسے مبارک بات دیتے ہو بولا بہت بہت مبارک ہو تمہیں تینکیو حادی وہ اسے خود میں بیچ کر خوشی سے بولا تھا سب ہی بے حد خوش تھے کیونکہ یہ بچی بلا شبہ سب کیلئے خوشییں لائی تھی وفا نام رکھ رہا ہوں میں اپنی بیٹی کا کیسا ہے رات کو جب سب بیٹھے ہو تو ریان نے کہا تو لمحے بھر کو ہر طرف خاموشی چھاگی ماما میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں پھر سے وفا کو پوکارا جائے اس نے سارا زیدی کو دیکھ کر کہا تو انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا بلکل بہت اچھا نام ہے یہ میدت نے بھی مسکرا کر کہا پر یہ مجھ پر جائے گی نا ہبا نے اس ننی منی سی پری کو اٹھاتے ہو پیار سے کہا بھائی کیوں جائے گی تم لوگوں پر یہ میری بیوی پر جائے گی ریان نے فورا محبت سے فورا محبت سے کمل کو دیکھتے ہو کہا اور آج کتنے عرصے بعد سب پرانی رنجشیں بھلا کر سب ہی خوشی میں پھر سے رہ رہے تھے کمل اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تمہارا ریان نے اس کے ماتے پر بوسہ دیا تو وہ بھی مسکرا دی آج وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی حادی مجھے تم سے کوئی ضروری بات کا نہیں ہے مدد اس کے کمرے میں تو اس نے سر ہلایا تھا حادی میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اب شادی کر لو مدد کے الفاظ تھے یا بم حادی نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا کیونکہ وہ اس کام کو اپنی زندگی کی فہرست سے نکال چکا تھا ایسے کیا دیکھ رہے ہو کتنے مہینے گزر چکے ہیں اب تو سب ہی لوگ اپنی زندگی میں خوشی میں مگن ہے تو تم صرف تنہا کیوں رو آپی آپ کو پتا ہے نہ کہ میں حزیمہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا اوہ کم آن حادی پلیز اب بچوں جیسی باتیں مت کرو حزیمہ کو بھولنے کو نہیں کہہ رہی ہے میں ریان کی طرح ہو جاؤ وہ بھی تو دیکھو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ خوش ہے تم بھی تو شادی کر لو نا پلیز نو آپی آم سوری یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور مدت نے بس دکھ سے سر ہلائے تھا اس نے پھر سارا معاملہ سارا زیدی کو بتائے تو وہ خود بھی چاہتنے لگی وہ چاہتی تھی کہ خادی بھی اب شادی کر لے جب بھی وہ بات کرنے لگتی تو وہ کسی بہانے سے اپنی جان چھڑوا لیتا تھا انہیں معلوم تھا کہ ایک ہی انسان اسے کنونس کر سکتا ہے میسز رمیز عرفان کن سوچ میں ڈوبی ہیں آپ رمیز ٹیرس پر آیا تو حضی میں جھولے پر گمسم بیٹھی تھی نہیں کچھ بھی تو نہیں حضی میں نے بہانہ بنا چاہا تو رمیز نے کہا بتاؤ نہ کیا سوچ رہی تھی تم وہ ماما چاہتی ہے کہ میں حادی کو راضی کروں دوسری شادی کے لیے ارے یہ تو اچھی بات ہے اگر تمہاری بات مان جاتا ہے تو تمہیں ضرور یہ کہنا چاہیے رمیز نے فوراں اس کے ساتھ دیا تو کیا آپ کو برا نہیں لگے گا میرا کہنا ارے یار نہیں لگے گا مجھے تو خوشی ہوگی کہ کسی کا گھر بس جائے وہ برا انسان نہیں تھا حضی میں ہمارا یہی تو علمیہ ہے کہ اگر کسی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان کتنا اچھا تھا رمیز نے مسکراہ کو اسے سمجھایا تو حضی میں نے بھی مسکراہ اپنے چہرے پر سجالی تھی پھر اس نے رمیز کے اسکندے پر سر رکھ دیا جب سے رمیز کو معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی باپ بنے والا ہے تو وہ اس کا خیال بالکل کسی بچے کی طرح رکھتا تھا وہ اسے ناشتہ اپنے ساتھ زبردستی کروا تھا اگر وہ نہ کرتی تو اسے ناراض ہو جاتا تھا اب ان کے ہاں بھی صرف محبت تھی جہاں روٹنے منانے کا عمل بھی اب داخل ہو چکا تھا رمیز اسے حادی کے آفس کے باہر ڈراب کر کے کہا بیسٹ اف لکھ حزیما رمیز مجھ پر یقین کرنے کے لئے آپ کو شکریہ حزیما نے اس کی طرف تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا بی بریو حزیما اور ہاں فری ہوتا ہے مجھے کال کر دنہ میں پک کرنے آ جاؤں گا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اور رمیز نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا کر چلی گئی سر آپ سے میس حزیما ملنے آئی ہے فیدی نے حادی کو اطلاع دی تو حادی کو خیرت کا شریع جھٹکا لگا تھا اس نے فوراں حزیما کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر چلی آئی اور حادی تو گویا اس کے انتظار میں کھڑا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ حزیما نے نرم لہجے میں پوچھا تو حادی ہونک بنا اسے دیکھنے لگا پھر سر ہلا کر اسے جواب دیا دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا تو پھر کتنی دیر خاموشی چھائی رہی ایک وقت بھی آتا ہے رشتے میں کہ کیسے ہو ٹھیک تمام شد بات ختم کیا لوگی تم چاہے کافی چاہے حادی نے اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ تو کافی پینے لگی تھی پھر چاہے وہ پھر اس نے سر جھڑکا اور چاہے اور اس نے ایک سا آرڈر دیا تھا حادی میں کچھ ضروری باتیں کرنے آئے ہوں یہاں آپ سے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپس میں رکڑتے ہو حادی سے کہا پتہ ہے حادی جب میری شادی ہوئی تھی تو رمیز کا ساتھ ایک مجھے پھندہ سا لگتا تھا مگر ان کی محبت نے مجھے آہستہ آہستہ جینا سکھا دیا آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ خدا ایک بہتر لیتا ہے تو بہترین دے دیتا ہے حضی میں نے گہری سانس لی اتنی دیر میں ٹی بوائی بھی چاہے دے کر چلا گیا تو حضی میں نے کب اس کی طرف بڑھایا تھا حادی میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں مگر آپ مجھے انکار مت کیجئے گا تم مانگ کر دیکھو حضی میں میں جان بھی دے دوں گا تمہارے لئے حادی نے فوراں سر ہلا کر کہا نہیں حادی مجھے جان نہیں چاہیے کیونکہ یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے مجھے آپ سے وہ چیز چاہیے جو آپ کے بس میں ہے حضی میں نے چاہیے کب ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا اپنا اتنا مضبوط ہونے پر اسے خود بھی یقین نہیں آرہا تھا آج بولو حضیمہ تمہیں کیا چاہیے حادی نے دھیمے لہچے میں کہا تو وہ بولی آپ شادی کر لیں کیا نہیں یہ ممکن نہیں میں کسی اور کو قبول کرنے کے حمد بلکل نہیں رکھتا حادی نے فوراں انکار کرتے ہو کہا تو حضیمہ کو حضیمہ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا حادی جب کسی کو چھوڑنے کے حمد ہو تو کسی اور کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی کرنا بڑتا ہے میں آپ کو اب کبھی نہیں مل سکتی کسی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا مگر وقت قبول کروا دیتا ہے حادی پلیز حادی ممہ آپی اور بھائی کو سزا مت دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا خدا کے لئے اپنی جان پر ظلمت کریں یہ میرے آسان نہیں ہو حضیمہ حادی نے بیچارگی سے کہا تو وہ بولی زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا حادی میں ایک مان سے آئی ہوں یہاں کے پرانی رنجشیں بھلا کر آپ آگے بڑھیں تو شاید سب ٹھیک ہو جائے حضیمہ نے آہستہ کی سے کہا مگر اس کا انداز بھی بے بسی والا تھا تم جانتی ہونا حضیمہ کہ میں کسی کو محبت نہیں دے سکتا تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی نا حادی نے کسی طرح سے انکار کرنا چاہا زندگی میں صرف محبت نہیں رہ گی آپ اسے عزت دے دینا وہ اسی میں خوش رہ گی اور مجھے انتظار رہے گا کہ آپ میری بات کا مان رکھتے ہیں کہ نہیں حضیمہ نے یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور ہاں چائے اور وقت کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ وہ مسکرہ کر جانے لگی تو حادی نے اسے پکار کر کہا سنو حضیمہ آپ ہی کو کہہ دو کہ میں راضی ہوں اس کے بعد حضیمہ نے چونکر اسے بیجگنی سے دیکھا حادی تینکیو یقین مانے آپ بہت خوش رہیں گے انشاءاللہ اور میری بات کا مان رکھنے کا بہت شکریہ حضیمہ نے مسکرہ کر بے ساختہ کہا تم خوش ہونا حضیمہ تو بس میرے لئے یہی کافی ہے حادی کی عرصہ سے منگنی ہو گئی تھی سب ہی ان دونوں کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ اس پر راضی نہیں تھا اسے کچھ وقت چاہیے تھا تب ہی وہ کراچی شفٹ ہو گیا پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل روٹین کی طرف لوٹ آئے تھا دو تین ماہ بعد اس کی عرصہ سے شادی ہو گئی تھی اور اس نے عرصہ کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ وہ اسے جھوٹے دعوے نہیں کرے گا محبت کے وہ حضیمہ کو کبھی بھول نہیں سکتا اور عرصہ کو بھی اس سے کچھ اتراز نہیں تھا اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ اس کو اپنی محبت پر ایمان لے آئے کی عرصہ اور حادی دونوں نے محبت کی قدر نہیں کی عرصہ کی یہ سزا تھی کہ اسے ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جس کے دل میں کوئی اور تھا اور حادی کی یہ سزا تھی کہ اسے انچاہے انسان کے ساتھ اپنی زندگی بتانی تھی وہ اس کا ہر طرح سے خیال لگتا تھا مگر دل اکثر کہتا کہ کاش وہ غلطی نہ کی ہوتی عرصہ کو حضیمہ نے شادی والے دن خود تیار کیا تھا یہ حادی کے خواہش تھی اور پھر یوں ہی وقت پر لگا کر گزرتا رہا کیونکہ وقت کبھی نہ رکا ہے نہ رکے گا وہ اس دن آفیس سے واپس آئے تو عرصہ صوفے پر بیٹھی تھی چائے بنا دوں آپ کے لئے اس کی بات پر روچوں کی آپ کی طبیت ٹھیک ہے اس نے ماتے پر ہاتھ رکھا تو عرصہ نے بے یقینی سے دیکھا کیا تم تھک گئی ہو ابھی سے حادی کی بات کو مطلب سمجھ کر وہ اٹھ کر بیٹھی اور بولی نہیں تو ابھی تو سفر ہمارا شروع ہوئے اور میں تھک ہی نہیں میں بس آپ کے لئے فکر مند ہوں وہ سچ بولیں لگی تو حادی نے کہا میں نے پہلی بھی کہا تھا عرصہ کہ تم میرے لئے فکر مند نہ ہوا کرو کاش کہ میرے بس میں یہ ہوتا ایک بار پھر سوچ لو تم عرصہ حادی کی بات کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی تب ہی بولی حادی اب تو آخری سانس تک آپ کا انتظار رہے گا حادی نے اسے یہ کہتے سنا اور پھر ایک گہری سانس لی اور بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا اور اس نے آنکھیں بند کر لی وہ عرصہ سے محبت نہیں کرتا تھا مگر اب اس کی تھوڑی بوت کیر کرنے لگا تھا سردی کا موسم اختدام کو تھا مگر اس رات بہت زیادہ ٹھنڈ بڑھ چکی تھی اس وقت ہر کوئی سو رہا تھا مگر وہ تنہا جاگ رہی تھی سر گھٹنوں پر رکھے وہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی اس کے چاہنے والوں کی لسٹ بہت لمبی تھی مگر جن کو اس نے چاہا ان کی لسٹ بہت چھوٹی تھی اور ان کو کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی اس کے گناہوں کی لسٹ کب بڑھ گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا اور آج وہ خالی ہاتھ تھی جان لٹانے والے اب صرف نفرت لٹا رہے تھے اس پر اسے یاد تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی مگر غلطیوں پر غلطیاں کر کے وہ عام سے بھی نیچے گر چکی تھی اور آج وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ کسی چھوٹے سے گلی محلے میں رہنے والی عام سی لڑکی ہوتی تو شاید اتنی بڑی غلطیاں نہ کرتی ایک غلطی ہوئی تو اس نے خود کو ماف کر دیا اس کے بعد وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتی گئی اور ضمیر جو پہلے اسے ملامت کرتا تھا وہ بھی مر گیا اور آج وہ سسک رہی تھی تھنڈے فرش پر بیٹھی آج وہ اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی وہ کیوں اتنا گر گئی تھی وہ کیوں وہی غلطیاں یہ سوچ کر دہراتی رہی کہ کون سا کسی کو پتا چلے گا وہ کیوں اتنا بڑا ظرف نہ کر سکی کہ معافی ہی مانگ لیتی سب سے اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو آج کچھ بھی نہیں تھا ان ہاتھوں میں وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر چکی تھی اب تم خود سے نفر کرو لیلا اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ خود عذیتوں کی انتہا پر تھی خود کو تکلیف دے کر وہ دوسروں کی دی گئی تکلیف کا ازالہ کرتی تھی یہ جانے بنا کہ ان کی تکلیف کا ازالہ بیسی تھوڑی نہ ممکن ہے گھر ولے اس سے بات کرنا چھوڑ چکے تھے کیونکہ وہ ایک قاتلہ تھی لیلا مجھے تو اب خوف آتا ہے کہ تم مجھے بھی مار دوگی وفا تو ہماری بہنوں جیسی تھی مجھ جتنا ہی پیار کرتی تھی وہ تم سے مگر اس سے بھی تم نے مار دیا تو پھر تم تو مجھے بھی نہیں چھوڑو گی انیلا بھی اب اس سے نفرت کرتے ہو کہہ رہتی تھی لیلا نے اپنا سر دیواروں پر مارنا شروع کر دیا وہ دوست جو اس کے بنا پارٹی نہیں کرتے تھے وہ اس کے ساتھ اب پکچرز نہیں لیتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ اس قابل نہیں تھا وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے اور اس وقت نے لیلا کو بھی بہت بڑی سزا دے ڈالی تھی آج رامیس کا اپنا پہلا گانا ریلیز ہوا تھا اور وہ اس پر بہت خوش تھا ایک گرینڈ شو تھا جہاں اکثریت آئی ہوئی تھی شو کے احتدام پر حادی نے کچھ کہنا چاہا تو رامیس نے کھلے دل سے اجازت دی تو حادی نے مائک تھام کر کہا میں آپ سب سے اور بطور خاص تمام مردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ لوگ ایک کام سیکھ جائیں جس سے زندگی آپ سب کی آسان ہو جائے گی اور وہ کام ہے غصہ برداشت کرنا مرد اور تو سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں بس وہ برداشت کرنا سیکھ لیں تو ان کی زندگی پھولوں جیسی بن جائے گی کیونکہ جو برداشت نہیں کرتا اسے صرف نقصان اور خسارہ ہی ملتا ہے یہ کہہ کر وہاں سے وہ چلا گیا مگر اس کی آنکھوں میں موجود درد سب ہی کچھ سمجھا گیا تھا حادی نے پلٹ کر حزیما کی طرف دیکھا جو رمیز کے سنگ کھڑی مسکرا رہی تھی حزیما میں بہت ساری نیکیاں کروں گا اور جنت میں میں تمہیں سب سے پہلے پا لوں گا یہ سوچ کر اسے گہری سانس ہوا کے سپر کی اور عرصہ کا ہاتھ تھام لیا عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا ورنہ کیا بات تھی جس بات نے رونے نہ دیا آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا رونے والوں سے کہو کہ ان کا رونا بھی رو لیں جنہیں مشبوری حالات نے رونے نہ دیا ان سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا ان سے مل کر ہمیں رونا تھا بہت رونا تھا تنگی وقت وقت ملاقات نے رونے نہ دیا ایک دو روز کی بات ہو تو ہم رو بھی لیں ایک دو روز کی بات ہو تو رو لیں ہم بھی ہم کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا موسیقی